جو حضرات قدیم سے تحریک ختم نبوت سے وابستہ ہیں ان کے لئے خدمات ختم نبوت کے حساب سے حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب حافظہ اللہ کا نام کوئی انجانہ نام نہیں ہے جانی پہچانی شخصیت ہیں جب سے حضرت نے ہوش سنبالا تب سے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکی داری میں مصروف ہیں ایک لمحے کے لئے بھی الحمدللہ نہ اس سے رخصت لی نہ اس سے کوئی قطاعی کی پوری امت مسلمہ کے یہ عظیم محسن ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے حوالے پہ ہونے والی تمام علمی خدمات کو بقیدہ امت مسلمہ کے لئے مرتب اور جمع کر دیا چونکہ حضرت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کوئی بھر ان کے لئے تعریفی کلمات کہہ جائیں بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ہر عمل کا عجر آخرت کے لئے محفوظ رکھتے ہیں ہم بھی حضرت کے عجر میں مضاہم نہیں ہوتے ہم میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے آلوی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنماء حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب حافظہ اللہ اللہ تعالی حضرت کے علم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب sale الحمدللہ وقفا وسلام على سید الرسول وخاتم اللمبیاء وعلى آلہ وآصحابہ اللذینہم خلاصت العرب العرباء وخیر الخلائق بعد اللمبیاء اما آباد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصل قذالک علی جمعی اللمبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین عجمعین الیوم الدین صدرِ گرامی حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب دامت برکاتہم حضرات علماء کرام سامین محترم برادران اسلام مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاع شروع ہے متعدد حضرات کی آپ نے تلاوتیں نظمیں اور ناتیں بھی سنی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے اور ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب حقانی ادامت برکاتہم نے ان ہر دو حضرات نے خوب اپنے موضوع پر دل کھول کر گفتگو کی حضرت مولانا محمد راشد مدنی صاحب کی میں نے گفتگو کا آخری حصہ سنا انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول سے متعلق وہ گفتگو فرما رہے تھے ایک موضوع انہوں نے بیان کر دیا دوسرا مضمون میں لیتا ہوں میرے بھائیوں توجہ کریں ابھی ہمارے ملک عزیز کے نامور نات خان اور مدہ رسول حضرت مولانا مفتی عارفی صاحب دامت برکاتہم کئی بھی آپ حضرات نے انشاءاللہ نزیز ان کا ایمان پرور کلام بھی سننا ہے اور اس اجلاس کے آخری خطیب گرامی قدر مہمان ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی شہاب الدین دامت برکاتہم کا بھی بیان ہونا ہے مجھے ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد رزوان عزیز دامت برکاتہم نے جتنا وقت دیا ہے واضح رہا کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ وقت ختم ہونے سے بھی چند منٹ پہلے میں اپنی گفتگو سمیش لوں گا میرے بھائیو ذرا توجہ کریں آج کی مجلس میں آپ اپنے گرد و پیش کے محول پر نظر ڈالیں دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے بھائیو توجہ کریں ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا باقی تو ہر ایک جیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی آئیے آج کی مجلس میں آپ اور میں غور کریں اس عمر پر کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی اگر اتنی بات ثابت ہو جائے تو پھر اکل سلیم اور فطرت صحیح کا تقاضہ یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر تین آسمانی مذاہب چل رہے ہیں یہودیت مسیحیت اور اسلام ان تین آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے یہودی حضرات میں اس بات کو مانتے ہیں مسیحی دوست بھی آپ اور میں مسلمان بھی سبی کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے لیجئے بھائی آج کی مجلس میں ہم نے پہلا نکتہ اتفاق کے ساتھ تلاش کر لیا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے اب دو سوال باقی رہ گئے آج کی مجلس میں اگر آپ اور میں ان سوالات کے جواب تلاش کر لیتے ہیں تو میری حاضری بھی با مقصد آپ کا تشریف لانا بھی با مراد اور وہ نکتے یہ ہیں یہ تو تیہ ہوا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اب اگلا سوال کہ جس نبوت کا آغاز اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا اس کی انتہا اللہ نے کسی کی ذات پر کی یا نہیں کی اور اگر کی تو پھر کن کی ذات پر بس یہ دو سوال باقی ہیں یہ سوال اور ان کے جوابات آپ نے میں نے تلاش کرنے ہیں میرے بھائیو توجہ کریں اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک روح زمین کے کسی بھی یہودی سے آپ پوچھیں کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے اس وقت کوئی نبی بن سکتا ہے روح زمین پر آپ کو ایک یہودی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اس وقت کوئی نبی بن سکتا ہے میرے بھائیو آپ دنیا کے کسی مسیحی سے پوچھیں کہ آیا اس وقت کوئی شخص نبی بن سکتا ہے روح زمین میں ایک مسیحی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اب کوئی نبی بن سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہودی یا مسیح رحمت عالم کو مانتے ہیں میں یہ بحث نہیں کر رہا میں صرف اس نکتے کو لے رہا ہوں کہ کوئی نبی بن سکتا ہے اس پر پوری یہودیت اور مسیحیت کا اس زمانے کا اتفاق ہے کہ کوئی نبی نہیں بن سکتا میرے بھائیو رب اسلام علیکم یہ کسی ساتھی کی گاڑی کا نمبر ہے پچپن اٹھاون ال ای ڈی پچپن اٹھاون برائے مہربانی وہ غلط جگہ پہ پارک کی ہوئی ہے پیچھے کسی دوست کی گاڑی کری اسے ایمرجنسی گھر میں جانا ہے تو برائے مہربانی جس گاڑی کا نمبر پچپن اٹھاون ہے وہ در اپنی گاڑی کے پاس تشریف لے جائیں اور اس گاڑی کو چھوڑا سا سائٹ پہ کریں مداخلت کی معذرت میرے بھائیو میں درخواست کر رہا ہوں کہ یہودی یا عیسائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے یا مانتے ہے نہیں مانتے میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا میں اگلی درخواست کر رہا ہوں یہودی یا عیسائی حضور علیہ السلام کو نہ مانے نہ ماننے کے باوجود ختم نبوت کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے ان کی گرد نے بھی حضور کی ختم نبوت کے آگے جھکا دی ہیں دیکھئے یہودیوں میں ایک آدمی ایسا قائل نہیں جو یہ کہے کہ آپ کوئی نبی بن سکتا ہے مسیحوں میں بھی کوئی ایک آدمی نہیں اور اہل اسلام سے بھی کوئی ایک آدمی ایسا نہیں لیجئے صاحب آج کی مجلس میں ہم نے دوسرے نکتے کا بھی متفقہ طور پر جواب تلاش کر لیا کہ اس وقت کوئی نبی نہیں بن سکتا اب ایک نکتہ باقی رہ گیا کہ جس نبوت کا سیدنا آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا اللہ رب العزت نے ان کا اختتام فرمایا تو کن کی ذات پر میرے ساتھ چلیں میں درخواست کرتا ہوں کہ مذہب کی تاریخ کے حوالے سے قدیم مذہب یہودی حضرات کا پھر باری آتی ہے مسیحی دوستوں کی پھر نمبر آتا ہے اسلام کا اسی ترتیب سے چلتے ہیں آپ حضرات اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اور مولانا راشد مدنی نے آج کے مجلس میں سبق بھی یہی دوہر آیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ ابن عبران کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے تورات میرے بھائیو توجہ کریں تورات کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو روح زمین پہ ناملے یا نایاب ہو آپ حضرات اپنے عارف والے میں کوشش کریں تو بلا مبالغہ اس کے سیکڑوں نسخے مل سکتے ہیں جس طرح ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید موجود ہوتا ہے ہر مسیح کے گھر میں بیبل ہے اور ہر بیبل کا جزو آزم تورات ہے میرے بھائیو تورات کو اول سے لے کر آخر تک پڑھیں پوری تورات میں کہیں حضرت موسیٰ کو آخری نبی نہیں کہا گیا یہودیوں کو آخری امت یا یہودیت کو آخری مذہب یا یہ کہ تورات کو آخری آسمانی کتاب کہا گیا ہو اس کا ایک لفظ بھی تورات میرے بھائیو توجہ کریں تورات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا تورات نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب کیا کہنا تھا ہم تو دیکھتے ہیں صدییں گزرنے کے باوجود ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی تورات کے اندر ایک عبارت ایسی موجود سیدنا موسیٰ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کی جماعت ہوگی میرے بھائیو دنیا جہان کے انصاف پسند شارہین تورات کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ سلم کی ذات اقدس ہے فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ جو فتح مکہ کے دن حضور عبور کر کے تشریف لائے دس ہزار قدوسیوں سے مراد صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھی تورات کی اس عبارت نے واضح کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں اگر وہ آخری نبی ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا ان کی یہ عبارت بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں لیجئے بھائی میدان مقابلہ سے یہودی تو ہوئے فارغ اب چلتے ہیں ہم مسیحی دوستوں کے ہاں آپ عزرات جانتے ہیں سیدنا مسیح جنہی دنیا یسو بھی کہتی ہے سیدنا مسیح جنہی اللہ نے قرآن مجید میں ابن مریم بھی کہا جنہی اللہ نے قرآن مجید میں عیسی بن مریم بھی کہا یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ماننے وانوں کو دنیا نصارہ مسیحی یا عیسائی کہتی ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا مسیح ابن مریم پر جو آسمانی کتراب اتریتی اس کا نام ہے انجیل بھائیو اب چلتے ہیں انجیل کے دروازے پر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام آخری نبی ہیں پوری انجیل کو آپ حضرات اول سے لے کر آخر تک پڑھیں پوری انجیل میں کہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا آخری نبی کیا کہتے ہیں خود انجیل کے اندر موجود ہے کہ جس وقت یہودی اکٹھے ہوئے اور حیرو دیس بادشاہ کی فوج بھی جس وقت یہودی اور فوج مل جائے تو وہ نبی کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اکٹھے ہوئے آئے انہوں نے آکر سیدنا مسیح علیہ السلام جس مکان کے اندر آپ محاصرے میں تھے جس مکان کے اندر آپ تشریف فرماتے ان لوگوں نے ان کا آکر محاصرہ کیا میرے بھائیو اس وقت قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق اشارت فرمایا مَا قَرُو وَمَا قَرَ اللہ اللہ حرماتے ہے کہ ان لوگوں نے بھی خفیہ تدبیر کی ہم نے بھی مسیح علیہ السلام کے بارے میں خفیہ تدبیر کی یہودیوں کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی میرے رب کی تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی وہ مسیح علیہ السلام کو پکڑ کر فانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے اللہ مسیح علیہ السلام کو قبضے میں لے کر آسمانوں پہ لے جانا چاہتے تھے میرے بھائیو قرآن مجید کہتا ہے وَاللَّهُ خیر الماکرین کہ اللہ رب العزت کی تدبیر رہی کامیاب قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے وَا اَجَّدْنَاهُ بِ رُوحِ القدس اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے چلے یہ مستقل موضوع ہے میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا رہا میں جو درخواست کرتا ہوں وہ یہ کہ جس وقت آپ مکان کے اندر محصور تھے اس وقت آپ نے اپنی قوم سے تین باتیں کی بھائیو میں بھی مشکل باتیں کہہ چکا اب آسان ہیں میرا ساتھ دیں گے عیسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے تین باتیں کی آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہیں کتنی باتیں کی ایک آواز آنی چاہیے اور بھرپور آنی چاہیے کتنی باتیں کی آپ حضرات کو بلوانا یا زحمت دینا مقصود نہیں میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اس بولنے سے رنگ انشاءاللہ زنگ اترے گا رنگ چڑھے گا ہگ بھی نہیں لگے گی پھٹکڑی بھی اور رنگ بھی چکھا میرے ساتھ مل کے کہو کہ کتنی باتیں کہیں نہیں تم خوب آدمی ہو میں کہتا ہوں رفتار بدلو تم ریورس لگا دیتے ہو ایسے نہیں مہربانی کی گونج پیدا نہیں ہوگی بڑھا انجن ہے جب تیل نہیں ڈالیں گے تو یہ بچارہ آگے چل نہیں پائے گا کتنی باتیں کییں بولو کتنی پہلی بات یہ کہی سیدنا مسیح نے اپنے ساتھیوں سے کہ جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے آسوانوں پر جاتا دیکھو گے ایک وقت آئے گا اخیر زمانے میں اخیر زمانے سے مراد قیامت کا دور کہ اس کے قریب میں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے بادلوں کی اوٹ میں اسی طرح اس مسیح کو آتا بھی دکھو گے دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی خبردار میرے بعد بتہرے لوگ آئیں گے ان کا بس چلے تو بہتوں بہتوں کو گمراہ کر دیں کبھی تمہیں کہیں گے مسیح وہاں کبھی کہیں گے مسیح وہاں کبھی کہیں گے مسیح ایران میں کبھی کہیں گے مسیح قادیان میں ان کی باتوں میں نہ آنا ان کا بس چلے تو بہت لوگوں کو وہ گمراہ کر دیں اور تیسری بات کہیں آرے والے کے بھائیو میں جس وقت حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی اس بات پر پہنچتا ہوں اور انجیل کو پڑھتا ہوں خام خام میرا دل پسیجتا ہے مانا کہ اس میں تحریف ہو گئی لیکن آخر اپنے زمانے میں یہ تھا تو اللہ کا کلام دیکھئے اس کلام کی جلالت شان کو حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے گا سبحان اللہ تو کہو میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا عزیز بھائیو ذرا توجہ کریں صدیوں بعد حضرت مسیح کے جانے کے صدیوں بعد قرآن مجید نازل ہوا قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُّوهَا کہ محمد عربی اپنی مرضی سے بولتے نہیں یہ تو خدا کے حکم پر بولتے ہیں قرآن نے صدیوں بعد اعلان کیا بین ہی یہی اعلان سیدنا مسیح علیہ السلام نے صدیوں پہلے کیا میرا وقت تھوڑا ہے سفر لمبا بھائیو میں شارٹ کٹ اختیار کر رہا ہوں اس حوالے نے پہلے حوالے تورات کے حوالے نے یہودی حضرات کو میدان سے بھارک کیا دوسرے حوالے نے مسیحی حضرات کو میدان سے بھارک کیا تورات نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں انجیل نے کہا کہ مسیح علیہ السلام آخری نبی نہیں اب آخری چانس اسلام اہل اسلام قرآن مجید کا رہ گیا کہ تورات نے تو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا آیا قرآن مجید نے حضور کو آخری نبی کہا یا نہیں کہا میرے بھائیو بائیس ماہ پارا سورت احضاب آیت نمبر چالیس اللہ پاک رشاد فرماتے ہیں وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِید میں مانتا ہوں علماء کی موجودگی میں مانتا ہوں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے وسط قلبی کے ساتھ کہ لغز خاتم ہو یا خاتم مجھے یہ تسلیم ہے کہ یہ بہت سارے معنو کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن تمام عرب کے اہلِ لغت کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم جب بھی جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا قرآنِ مجید نے خاتم النبیین کہا خاتم القطب خاتم القطب خاتم الادیان خاتم الادیان خاتم القوم خاتم القوم اے آخر ہم خاتم النبیین کے لحظ نے بھی متعین کر دیا کہ نبوت کا نکتہ آغاز سیدنا آدم کی ذات تھی نبوت کا نکتہ انجام محمد عربی کی ذات ہے وہ سب سے پہلے معافی جاتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کنزل امال کی روایت ہے آپ رشاد فرماتے لوگو اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد سارے زور سے کہہ دو صل اللہ زور سے زور سے آواز گونجری چاہیے سواب ہوگا حضور علیہ السلام فرماتے لوگو سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے سب سے آخری نبی میں ہوں میرے بھائیوں توجہ کریں آپ پڑھے لکھے دوست ہیں پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی سوال اللہ تو کہو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کسی بھی شخص کو اللہ کوئی نبوت نہیں دیں گے نبوت سب سے پہلے نبی حضرت آدم سب سے آخری نبی رحمت عالم بھائیوں ذرا توجہ کریں نبی آتے رہے میرے رب کی رحمت سے نبوت کا حصہ پاتے رہے باری آئینہ حضور کی میرے اللہ کے خزانے میں نبوت کا جتنا حصہ تھا اللہ نے سارا حضور کی ذات پہ ایسے طور پر نچھاور کر دیا کہ باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا محمد عربی کو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا ہے بھائیوں توجہ کریں قرآن مجید نے کہا الحمدللہ رب العالمین حضور کے مطالب فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اللہ العالمین ان دونوں آیتوں کو ملائیں آیتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں میں اختصار کر رہا ہوں ان دو آیتوں کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے محمد عربی رحمت اللہ العالمین ہے الفاظ کی بندی یہ بتاتی ہے جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت وہاں وہاں تک محمد عربی کی نبوت میرے رب کی ربوبیت کی بھی کوئی انتہا نہیں محمد عربی کی نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں باقی نبی آتے رہے کوئی اس علاقے کا نبی کوئی اس علاقے کا کوئی اس خطے کا کوئی اس خطے کا قوم محدود علاقے محدود وقت محدود آئینہ رحمت عالم کی باری میرے بھائیوں جس طرح کائنات کا ایک انٹ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں اسی طرح کائنات کا ایک چکوہ بھی حضور کی نبوت سے باہر نہیں میں اس موضوع کو نہیں لیتا مجھے اگلی بات عز کرنا ہے اور وہ یہ کہ میرے بھائیوں حضور آخری نبی ہیں تو آپ کا دین آخری دین ہے حضور آخری نبی ہیں تو آپ کی شریعت آخری شریعت ہے حضور آخری نبی ہیں تو آپ کی ذات پہ نادلولے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے شریف و حضور آخری نبی ہیں تو پھر یہ حضور کی امت بھی آخری امت ہے فرمایا رحمہ کے عالم نے ابن ماجہ کی روایت ہے رحمہ کے عالم ارشاد فرماتے ہیں لوگو انا حزکم من اللنبیاء وانتم حزی من الامم حضور فرماتے ہیں لوگو امتوں میں تم میرے حصے میں آئے ہو نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں میرے بھائیوں میں آپ کا مسافر بھائی ہوں آپ میری پرہ پنچائت ہیں میں ساری گفتبو کے نتیجے میں اپنا کیس پیش کر کے آپ حضرات سے اس کیا فیصلہ چاہتا ہوں آپ حضرات ارشاد فرمائیں جنہی اللہ حضور جیسا نبی دے دے سوال اللہ نہیں کہتے زور سے جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی زور سے بھائیوں ذرا فیصلہ کرے جنہی اللہ حضور جیسا نبی دے دے انہی پر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں نہیں ہے اگر سب ہی کہتے ہیں اور سب ہی کا اعتماد ہے اور جقیناً سب کا اعتقاد ہے تو پھر ارشاد فرماؤ کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت بولو ضرورت اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ غالباً حضرت اکانی صاحب چلے گئے وہ نکتے پیدا کر رہے تھے ہمیں ایک مثل اور دو مثل سمجھا رہے تھے وسیلے سے گفتگو شروع کی مسئلے تو سارے صحیح ہیں لیکن میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ حضور سرورک زور سے اور بلند آواز سے میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں دعوان نبوت بعد نبی جنا کفرن بالجماع علماء بیٹھے ہیں ان حضرات سے پوچھیں حضرت امام صاحب کہتے ہیں حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے مسلمان نہیں آپ بھی مل کے کہہ دے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے آواز آنی چاہیے زنگ اترے رنگ چڑے بھائیوں گونج کے کہو آج نہ کہا تو پھر کل کو کب کہو گے یہی وقت ہے بولنے کا وہ کہتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت کیام آیا آپ کا اگر آج حالات کا تقاضہ ہے ہمیں بے پناہ ہو کے بیٹ میدان کے دنکے کی چوٹ اعلان کرنا چاہیے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے میرے بھائیوں رحمتِ عالم کے بعد مسائل میں قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی سیدنا صدی کے اکبر نے یہی فیصلہ سنایا میں دیکھتا ہوں آپ کا ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران آج سے صدیوں پہلے یہاں پر ایک شخص جس کا نام بہاولہ تھا اس بدنصیب نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی اس زمانے کی دینی قیادت نے کہا کہ بہاولہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں بھائیوں میں دیکھتا ہوں ذرا توجہ کریں میں نے چودہ سو سال کی تاریخ سمیٹھ کے آپ حضرات کے خطے تک لے آیا ہوں یہاں پر جب انگریز کی حکومت تھی میرے بھائیوں ملونِ قادیاں نے انگریز کے کہنے پر یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تب اس زمانے میں بھائیوں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں علماء توجہ کریں اس وقت علم القلام کے سب سے بڑے علامہ حضرت مولانا رحمت اللہ قرانوی اس وقت حدیث کے سب سے بڑے استاذ حضرت مولانا احمد علی محدد سہرن پوری اس وقت میرے بھائیوں تصوف کے سب سے بڑے امام حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی یہ شاگرد ہیں حضرت مولانا شاہ عبدالعزید محدد دیلوی کے ذرا جسمتوں کو بھی دیکھیں ہائے میرے اللہ ذرا توجہ کریں میرے رب کی عطاؤں کو بھی دیکھیں محمد کی عطاؤں کو بھی دیکھیں آج امت کے کتنے طبقات ہیں کھڑے ہیں سب وہاں دے رحمت ہے میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں نبوت کے بدلنے کے ساتھ امتیں بدل جایا کرتی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ یہودی جنہوں نے سیدنا مسیح کو مانا وہ عیسائی جنہوں نے حضور کو مانا وہ مسلمان معاذ اللہ رحمتِ عالم کے بعد اگر کوئی اور نبی بننا ہوتا واقعہ میں معاذ اللہ سچا نبی بننا ہوتا آپ اور میں اگر کوئی اسے مان لیتا ہمارا نام مسلمان نہ رہتا ہمارا نام وہ ہوتا جو اس نبی کے امتی کا ہوتا جو اس نبی کی امت کا ہوتا شریف ہو سمجھے بھی ہو حضور کے بعد کوئی سچا نبی ہوتا ہم اسے مان لیتے تو مسلمان نہ رہتے حضور کے بعد کوئی جوٹے کو مان لے تو مسلمان رہے گا میں سمجھانا یہ جہتا ہوں سیدنا صدی کے پر سے لے کر یہ مولانا رضوان عزیز تک مولانا رضوان عزیز صاحب سے لے کر میرے بھائیوں قیامت کی صبح تک یہ جو پوری امت ہاتھ باندے سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں پوری امت ہاتھ باندے کھڑی ہے حضور کے پیچھے یہ بھی سب صدقہ ہے حضور کی قطب نبوت کا میرے بھائیوں اس ملعون قادیانیں جب نبوت کا دعویٰ کیا یہ آپ حضرات کا پاک پتن ہے اس کے ساتھ قصور لگتا ہے وہاں پر مولانا غلام دستگیر قصوری تھے علماء لگیانہ تھے آگے چال کر میرے بھائیوں وقت آیا مولانا نظیر حسین دہلوی مولانا رشید احمد گنگوئی بھائیوں پھر ان سب کے آخر میں ایک وقت آیا مولانا پیر محر علی شاہ گولڑوی جیسے حضرات ان امت کے تمام افراد نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون بولتے نہیں ہو پتہ نہیں تو میں استہ بولتے ہو یا میں اچھا سن رہا ہوں چلے نا میرے ساتھ کہ کیا کہا کہ یہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون میرے بھائیوں پھر وقت آیا اس فتوے کے تقریباً نوے سال بعد سن انیس سو چوہتر میں یہی مہینہ تھا ستمبر کا پنتالیس سال ہوا چاہتے ہیں کسر کو حضر کر دیں نصف صدی ہو گئی میرے بھائیوں اس زمانے میں جناب بھٹو صاحب کی حکومت تھی ذرا توجہ کریں پاکستان پیپل پارٹی کی اسمبلی میں باہر ایک تحریک چلی اس کے حالات بیان کرنا میں وقت بھی نہیں میں اس وقت مجمسکین کے لیے ممکن بھی نہیں اس وقت میں سات ستمبر کو میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کراتی سے لے کر خیبر تک ایک ممبر ایسا نہیں تھا نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس کے اندر موجود نہ ہو سو فیصد حاضری کو یقینی بنایا گیا جس وقت حضور کی ختم نبوت کی قرارداد پیش ہوئی پوری اسمبلی میں ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہو پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر کہا ابو حنیفہ تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں مسئلہ تو نے بتایا اللہ نے عمل کی یہ شکل پیدا کر دی کہ پوری اسمبلی نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان زور سے بولو آج اس وقت ہمارے ملک میں چار ایشو خصوصیت کے ساتھ کرنٹ ایشو کے طور پر زیر بحث آئے ایک اس ایک قادیانی نمین دیکھی وہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات مرزے مسرور کا یہ کہنا کہ پاکستان کا عین تبدیل ہوگا ہم پاکستان میں چین کا سانس لے سکیں گے تیسرا قادیانی نکا اقوام متحدہ میں ایک مغربی انجیوز کے ذریعے درخواد بھجوانا چوتھا کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ نے اور مجھے کرنا کیا ہے میں اس پر دو دو منٹ لیتا ہوں اتنے میں میرا وقت بھی پورا ہو جائے گا بات بھی پوری ہو جائے گی چلونا میاں میرے ساتھ ہم آج تک کہتے رہے میں نہیں کہتا آپ کے پاکستان کے مؤسس آپ حضرات کے پاکستان کے سب سے پہلے جو ہے اس کے دائی جناب علمہ اقبال نے سن انیس سو اکتیس میں جواہر لال نہروں کو خط لکھا کہ قادیانی ملک اور ملت دونوں کے غدار ہیں ہم نے علمہ اقبال کی بات کو ہم نے نہیں ہمارے بزرگوں نے علمہ اقبال کی اس بات کو آگے بڑھایا ہمارے ملک کے صوبے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں روشن خیال طبقہ حکمران طبقے نے ہم مسکینوں کی بات پہ توجہ نہ کی آج انہوں نے منظر دیکھ لیا کہ جس وقت ہمارے پرائیم منشتر ہمارے چیف آف آرمی امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے اس سے پہلے ایک پلاننگ کے تحت ایک قادیانی کو اس جو ہے وہ امریکی صدر کے ساتھ اس کی ملاقات کرائی گئی اس نے پاکستان کے خلاف شکایتوں کا تمہار بان دیا پاکستان کے خلاف شکایتوں کا اس نے ایک امبار لگا دیا میرے بھائیو اب تو ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کوئی موقع قادیانی پاکستان کو ڈنگ مارنے کا موقع ملے یہ خالی نہیں جانے دیتے وار کو میرے بھائیو قادیانی کل بھی ملت کے غدار آج بھی ملت کے غدار میں ان قادیانیوں سے کہتا ہوں کل تک تو تم پروپگنڈا کرتے تھے کہ کسی اسمبلی کو کیا حق حاصل ہے یہ جو ٹرمپ کے پاس تم شکایت لے کر گئے کہ جناب پاکستان میں ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے امریکہ میں کہلوا سکتے ہیں کیا ٹرمپ کو حاصل ہے کسی کے قفر اور اسلام کے فیصلے کرنے کا بندگانِ خدا وہ تو خود مسلمان نہیں آج قادیانیوں اس کے پاس گئے تم جکے بات دیگرے کیوں اپنے موقع سے انحراف کر رہے ہو اور میں کہتا ہوں جوڑھ والا اس قادیانی نمین دے دے کہ پاکستان میں بات پاکستان کی نہیں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا میرے ساتھ اب چلو سبق ہے دو راتیں جاؤ پاکستان نہیں بنا تھا وہ شام کی عدالت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون بولو آپ حضرات کے ادھر ہے بہاول پور ادھر ہے بھاگل پور ان دونوں عدالتوں نے میں 35 کی بات کر رہا ہوں 36 کی اس 36 کی اس زمانے میں ان دونوں عدالتوں نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے بولو وقت نظائے کرو ہمت کرو ابھی پاکستان نہیں بنا تھا میں تو بہت پیچھے چل رہا ہوں وہ دیکھو مصر کے مصر کے دار و لفتانے وہ جامعہ اظہر نے فتوہ دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں وہاں کی گورنمنٹ نے نوٹیفیکشن جاری کیا قادیانیوں کا دفتر سیر کیا گیا قادیانیوں کی کتابیں ضبط کی گئیں قادیانیوں کے نمیندو کو ملک بدر کیا گیا وہ دن جائے آج کا دن آئے قادیانی مصر کے اندر بھی مسلمان نہیں ہائے میرے اللہ میں دیکھتا ہوں اردن کی عدالت نے کہا قادیانی مسلمان بولو نہ قادیانی مسلمان بولو دور کیوں جاتے ہو آپ کا میرا ملک ہے یہ پاکستان مکران کا علاقہ اس کے ساتھ عرب امارات کی سرحدیں ملتی ہیں ابھی کچھ پاکستان کے گورنمنٹ کے فیصلے سے پہلے وہاں کی اپنا عدالت نے کہا کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ یہ کافر بولو کون ہیں میرے بھائیوں دور کیوں جاتے ہو میں درخواست کرتا ہوں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک وہ انڈونیشیا ہے اس انڈونیشیا کے مذہبی امور نے سوارے کی گورنمنٹ نے قانون منظور کیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہائے میرے اللہ میں دیکھتا ہوں پاکستان کے پارلیمنٹ کے فیصلے سے پہلے رابطہ عالم اسلامی کے تحت مکہ سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کی اسلامی تنظیموں کے سربرا جن کے اندر بن باز تھا جن میں مکہ بیت اللہ شریف کا امام تھا مسجد نبوی کا امام تھا مولانا ابو الحسن علی ندوی تھے مولانا اسد مدنی تھے بھائیوں ذرا توجہ کریں جامعہ حضر کا شہر تھا مسجد اقصہ کا خطیب تھا اس سطح کی دینی قیادت پاکستان کے پارلیمنٹ کے فیصلے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سبحان اللہ اللہ تم سب کو مکہ کی زیارت کرائے تمہاری آمین کا یہی حال رہا تو تم لوگرہ سے آگے نہیں جا سکتے آمین تو زور سے کہو آمین بیت اللہ شریف میں پوری امت کی نمیندگی مجھے علماء اجازت دے میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ آج پوری امت کا ادباہ منقہ دعا اس بات پر بیت اللہ شریف کے زیر سایا پوری امت کے نمیندو نے کہا کہ قادیانی مسلمان بولو پاکستان کی پارلیمنٹ کے فیصلے سے پہلے آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ نے کہا اور تمہارے میرے بھائیوں بعد میں پاکستان کی باری آئی کیوں پاکستان کے مطلق کہتے ہو اور کہتے کیوں اس کو بدنام کرتے ہو کہ صرف پاکستان صرف پاکستان نہیں میں دیکھتا ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک روح زمین کا کوئی عالم دین ایسا نہیں کسی مطبع فکر کا کوئی پیر ایسا نہیں کوئی مفتی ایسا نہیں کوئی دارالفتہ ایسا نہیں کوئی مسجد ایسی نہیں کوئی ایمام ایسا نہیں جو قادیانیوں کو کافر نہ کہے وہ دن گئے جب ہم تنہا تھے اب تو اللہ کا فضل ہے پوری امت چل پڑی ہے محمد عربی کے گمبہ دے خضرہ کی طرح قادیانی کال بھی کافر تھے اس کو کہتے ہو پارلے اس کو کیا کہتے ہیں امریکی صدر کو کہ قانون میں تم تفدیلی کرو ہم وہاں نہیں کہہ سکتے میں کہتا ہوں یہی تمہارا ٹرم یہی تمہارا امریکہ خوض امریکہ کے رہنے والے مسلمان خوض امریکہ کے رہنے والے علماء خطبہ دارالفتہ اسلامی تنظیمیں امریکہ میں بھی قادیانیوں کو کافر کہتی ہیں جو ٹرم اپنے ملک کے لوگوں سے مسئلہ نہیں منوا سکتا ہمارے سے وہ منوائے گا اس کا باپ بھی ایسے نہیں کر سکتا میرے بھائیوں سنو قادیانی جماعت کے سربراہ نے کہا کہ اس کا نام ہے مرزا مسرور بات تو غیر پارلیمانی ہے آگئی ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے سربناہ کی بحث میں نہ جائے دنیا اسے مسرور کہتی ہے میں اسے سور کہتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں نے اس نے کہا کہ پاکستان میں پاکستان میں اس کا عین تبدیل ہوگا ہم چین کا اب وہاں پر سخ کا سانس لے سکیں شریفو محمد عربی کے دشمن کو کہیں سکون کا سانس ملے ایسے نہیں ہو سکتا تمہارے لئے تو اللہ نے دنیا آخرت کی دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی لگ دی ہے باقی یہ کہنا کہ عین تبدیل ہوگا میں مرزا مرزا مسرور کو کہتا ہوں سنو دھنکے کی چوت سنو قیامت کی صبح تک پاکستان رہےگا جو کہتے ہیں رہےگا وہ زور کے ساتھ بولے بھائیو میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں درخواست کرتا ہوں کہونا میرے ساتھ قیامت کی صبح تک پاکستان رہےگا جو کہتے ہیں رہےگا وہ زور کے ساتھ کہے رہےگا بھائیو پاکستان بھائیو آئین بھی رہے گا ملت بھی رہے گی محمد کی ختم نبوت بھی رہے گی اور اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے امریکہ کے کہنے پر یہودیوں کے کہنے پر کوئی ماں کا لال اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عین سے محمد عربی کی ختم نبوت کے اس قرارداد کو اس عقیدے کے تحفظ کو نکال دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا میں کہتا ہوں دنکے کی چوٹ کہتا ہوں بیچ میدان کے کہتا ہوں رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں محمد عربی کی ختم نبوت کے زیر سایہ کہتا ہوں کہ اے آئین میں یہ چیزیں ختم کرنے والے رب محمد کی قسم خود ختم ہو جائیں گے یہ ختم نہیں ہوگا جو کہتے ہیں نہیں ہوگا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہتا ہوں نہیں ہوگا انشاءاللہ اب تم نعرہ لگاؤ میں تم سے اجازت لوں دو نکتے رہ گئے میں کیا کروں وقت پورا ہو گیا ہے میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے میں آنے والے مقررین حضرات کا زیادہ جو ہے وہ اپنا ان کا زیادہ وقت لوں میرے ساتھ نعرہ لگاؤ میں آپ سے اجازت لوں گدرو دیوار گونجنے چاہیے جہاں جہاں تک آپ کی میری آواز جائے گی قیامت کے دن انشاءاللہ ذرہ ذرہ آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا بے پناہ ہو کے ساری صلاحیتوں کو بروے کار لاکے کہو تاج و تخت ختم نبوت ایسے نہیں اور ملمد آواز سے تاج و تخت ختم نبوت و آخر دعوان الہمدلاللہ رب پہلار